بلوستان کے خجور ہے پنگور خجور کلاتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ ہیرانی خجور سے اچھا ہوتا ہے ہیرانی خجور ہے اور یہ سوفٹ خجور ہوتی ہے یہ عمومن شیک وغیرہ میں یوز ہوتی ہے اور بہت اچھی خجور ہے اس میں چھوٹے بھی کھا سکتے ہیں بوڑے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ سوفٹ ہوتی ہے کراچی مال آتا ہے پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ماتی لیور ہوتا ہے یہ ربے خجور کلاتی ہے لائٹ ویٹ ہے اس کا ٹیسٹ بلکل چوکلیٹ کی طرح ہوتا ہے یہ ایسے لگ رہا ہے واقعی چوکلیٹ ہے یہ زائد ہی کلاتی ہے نہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے نہ زیادہ پیک اپن نورمل ہوتی ہے تو مارکٹ میں چل رہی ہے چار سو چار سو چالیس ہم تین سو ایسی روک کلو چلا رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً بیس سے ایکیس قسم کی خجور ہے یہ بلکل صاف ستری خجور ہے اس میں کوئی دانہ خراب نہیں ہوگا بلکل صاف ہے یہ کتنی سوفٹ ہے ایسے ملائی کی طرح یہ خجور ہے اور اس کو میں چیک کرتا ہوں واو جتنی کھائیں ہیں لگ سے لگی ٹیسٹ ہے مزد مزد مبروم خجور کا ٹیسٹ منفرد ہوتا ہے اس میں دو طرح کے ٹیسٹ آتا ہے ایک میٹھا ہوتا ہے ایک ترس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سکری ہے ایسے ہم زبان پر رکھیں گے تو یہ گلنا شروع ہو جاتی ہے بلکل اندر سے وائیڈنیس ہے اس کے اندر اور یہ دانہ صاف ہے مال بلکل یعنی اس سیزن کے نئے مال ہیں یہ السلام علیکم ناظرین ایئر پاکستان کے ساتھ آپ کا مزد بان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اسلام میں موجود ہوں ایمپریس مارکیٹ صدر کراچی اگر اس میں مارکیٹ کی تاریخ کی بات کروں یہ کم سے کم تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی مارکیٹ ہے اس کو انگریزوں نے تعمیر کیا تھا ایٹین ایٹین نائن میں اور آج اس مارکیٹ کے اندر تقریباً کئی سٹال لگ چکے ہیں فروٹس کے شاپس مختلف بن چکی ہیں آج ہم لوگ ایکسپلور کریں گے ڈرائی فروٹ کی ایک ہولسل شاپ یہاں پہ کیا ریٹس چل رہے ہیں اور آپ کو کیا قیمتیں ملتی ہیں کیا کوالیٹی ملتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی جناب جیسے آپ کو انٹرو کروا چکا ہے میرے ساتھ شہین عباسی صاحب موجود ہیں یہاں کے اونر انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے صحت میں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو مجھے اس مارکیٹ کے تاریخ بتائیں اتنی خوبصورت بیلڈنگ اس کی کیا تاریخ ہے جی حسن بھائی یہ دیکھیں یہ مارکیٹ انتہائی تاریخی مارکیٹ ہے اور کافی پرانی مارکیٹ ہے کانگرس دور میں تعمیر ہوئی تھی اور یہ 1889 میں اس کی افتتا کی گئی تھی تقریباً تیس سے پینتیس سال اس کی تعمیر میں لگے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں خود تاریخی لحاظ سے یہ جیسے تعمیری شاکار ہے اور یہ دنیا کے اندر یہ تین مارکیٹ تعمیر ہوئی تھی دوبائی کے اندر فرانس کے اندر اور پاکستان کراچی کے اندر تعمیر ہوئی تھی اور یہ جو کانگرس دور میں تعمیر ہوئی تھی اس وقت سے لے کر دیکھیں ابھی تک یہ امارت اسی کی طرح جیسے بنی تھی ویسے یہ اسی نیکشہ کی تایت بنی گئی مطلب ڈیڑھ سو سال تقریباً اس مارکیٹ کو ہونے والا جی بلکل تقریباً ڈیڑھ سو سال کے قریب ہو چکے ہیں اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نام وغیرہ کیا ہے کس نے تجویز کیا تھا یہ کانگرس دور میں بنی تھی اور ملکہ ایزبت نے بنائی تھی اور اٹھانہ سو نواسی میں اس کی افتتہ ہوئی تھی اور انیس سو سنتالیس میں وہ چھوڑ کے باگ گئے تقریباً انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان نے آزاد ہوا تھا اس وقت وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے بڑی زبردست ناظرین بہت بڑی کافی بڑا ایر گیا اس کا نا جی بلکل کافی بڑا ایر ہے تقریباً سو کے قریب یہاں اس میں دکان ہے اور اس کی جو منٹیننس ہو رہی ہے پاکستانی تاریخی ورثے کی حفاظت کی جاتی ہے سارے قدیمہ والے وہ کر رہے ہیں اچھا زبردست اچھا آج ہم لوگ ان کو کیا کیا دکھائیں گے جی بلکل رمضان کے حوالے سے دیکھیں عموماً بارہ مہینے خجور تو تیا استعمال ہوتی ہے گروں کے اندر لیکن رمضان میں ہنڈرڈ پرسن یہاں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خاص کر خجور ہی رمضان میں یوز ہوتی ہے آپ کے پاس کون کون خجور ہیں کتنی ٹائپ کی میں آپ ڈیل کر رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً بیس سے اکیس قسم کی خجور ہیں اس وقت پاکستانی خجور ہیں اس کے علاوہی ایرانی خجور ہیں سعودیہ کے خجور ہیں مختلف علاقوں کے خجور ہوتی ہے پاکستانی علاقوں کے کے ٹھیک ہے اچھا مجھے دکھائی ہے سبتہ بھائی کجا دکھائیں گے پاکستانی خوجور دکھائیں گے جو آپ نے اپنے ملک کی ہے یہ بلوچستان کی ہے ذہب almighty بلوچستان کی ہے بلوچستان کی خجور ہے پنگور خجور کیلاتی ہے بہت اچھی کوائلٹی ہے یہ آپ چیکرح دیکھیں بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جی ایرانی خجور سے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے مزارا سک یہ کیا ساکتا ہے یہ پنگر کی ہے بسے ریٹیل میں تو پائن سو ساٹھ کریٹ چلتا ہم ہولسل ریٹ چلا ہے پائن سو بیس رویہ کلو بیس رویہ کلو اچھا اس کے علاوہ یہ ایرانی خجور ہے اور یہ سوفٹ خجور ہوتی ہے یہ عمومن شیک بڑی وغیرہ میں ہوتی ہے اور بہت اچھی خجور ہے اس میں چھوٹے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں کیوں یہ آیا ہے یہ پانچھوں اور بھائی پانچھوں ہوگی دیو اچھا جی یہ ہولسل ریٹ بتا رہا ہے جی بالکل ہولسل آیا ہے اس کے علاوہ یہ ربے خجور کلاتی ہے اور یہ ایرانی خجور ہے یہ بہت اچھی بڑی لائٹ ویٹ آنے جی بلکل یہ لائٹ ویٹ ہے اس کا ٹیسٹ بلکل چوکلیٹ کی طرح ہوتا ہے اچھا اس کجور کا ٹیسٹ چوکلیٹ کی طرح ہوتا ہے جی میں ٹیسٹ بھی پھر دیکھ رہے بلکل اگر ایسے لگ رہا ہے واقعی چوکلیٹ کھا رہا ہوں بلکل اس کو عمومن یہاں مارکٹ میں چوکلیٹ خجور بھی بولا جاتے ہیں چوکلیٹ خجور بولا جاتا ہے بلکل اس کا ذائقہ چوکلیٹ جیسا اس خجور کا جو یہ شیخ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہوگی شیخ میں عمومن یہ مضافتی استعمال ہوتی ہے یہ کم یوز ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی سی آرڈ ہوتی ہے اچھا یہ خواتین کی بڑی فیوریٹ ہونی ہے پھر جی بلکل رہ رہا ہے ٹیسٹ چوکلیٹ وائز ہے نا کیا حساب کتاب ہے اس کا جی یہ چھے سو روپے کلو ہے چھے سو روپے اچھا اس کے علاوہ یہ زائدی کہلاتی ہے مجھے یہ ٹھوڑی ارڈ ہوتی ہے یہ زیادہ میٹھی نہیں ہوتی نورمل ہوتی ہے نہ زیادہ میٹھی ہوتے نہیں ہوتے والا نورمل ہوتی ہے یہ اور یہ ہم بھائیتے ہیں اور اس کے بعد اس ہی زائدی میں بیسٹ نمبر ہوئی ہے اٹھے ایک وہ صاف سُتھر و ڈتھو گا کس اس کے بالکلر ہے یہ کوئی دانہ세 خراب نہیں ہوا گا اب یہ صاف یہ کیا ریٹ بتائی ہیں یہ چار سو روپے کلو ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ مجدول کلاتی ہے یہ کنفرم نہیں ہے ایران کے ایک آن لیکن یہ دبائی پورٹ کا مال ہوتا ہے اور یہ انتہائی سوفٹ خجور ہے اور ریڈ بھی اس کے مناسب ہے ویسے اگر یہ سعودیہ کی خجور مجدول کلاتی ہے وہ اٹھائیس سو چوبیس سو روپے کلو ہے لیکن یہ خجور اٹھارہ سو روپے کلو ہے آپ یہ چیک کر رہے ہیں بہت پیاری خجور ہے اس کا ٹیس بھی اچھا ہے یہ تو ناظرین یہ چیک کر رہے ہیں یہ کتنی سوفٹ ہے ایسے ملائی کی طرح یہ خجور ہے اور اس کو میں چیک کرتا ہوں واو جتنی کھائیں ہیں لگ سے لگی ٹیسٹ ہے مزے سے مزے سے مزے سے مزے سے خجور کا اپنے ایک ٹیسٹ ہے لیکن یہ کالٹی وائز ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے زبردست اچھا یہ بودھے لوگ کھا سکتے ہیں ناظرین بڑی مزے کی چیز ہے اپنے بودھے ہونے لے کے دیو اچھا یہ کہہ ریٹ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ خجورے لگی ہے اس میں یہ ایران کی بھی ہے اور پاکستانی خجورے بھی ہے جو ڈرائی سوفٹ ہے بلک اور یہ کالٹی وائز یہ بھی ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے ملکہ میں لگا دی کھوتا بنائی تھی کھول گئی ہے اوہ نزدیک رہے گئی ہے اچھا یہ والی بلیک میں کونس پڑی ہے جی یہ بلیک میں یہ بھی پنگور کی ہے یہ تھوڑی لوگ کالٹی ہے یہ چار سو اسی روی کے لائے یہ چار سو اسی یہ تھوڑی آٹ ہے یہ اچھا اس کے علاوہ اور رمضان میں کونس استعمال کی ہیتی سپیشل رمضان میں اس کے علاوہ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو دیکھا یہ ایرانی یا پاکستانی خجورے دیکھائی ہیں اب اس میں ایرانی خجور ایک یہ پیکٹ رہ گئے یہ باکس میں جو آتا ہے عمومن باکس کے حساب سے مارکیٹ میں بکھتے ہیں اور یہ بھی سوفٹ ہے لیکن ہم اس کو کیجی کے حساب سے بیچتے ہیں کتنے کا یہ پانچ دور پر کلو بیچ رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ بہت سپیشل کونس پڑی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سعودیا کی خجوریں ہیں سعودیا میں مبروم ہیں مبروم خجور کا ٹیسٹ منفرد ہوتا ہے اس میں دو طرح کے ٹیسٹ آتا ہے ایک میٹھا ہوتا ہے ایک ترس ٹیسٹ ہوتا ہے آپ یہ چیک کریں اچھا اس کا ترس ٹیسٹ ہوتا ہے جی ترس اور میٹھا مکس ہوتا ہے ٹیسٹ ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا نئی چیز ہوتا ہے بلکل بہت اچھا ہے آپ کی خجوریں بہت اچھے ذائقے کی اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ سکری ہے یہ سکری دکھاتا ہوں بہت اچھی خجور رہی ہے یہ ڈرائی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہی سوفٹ ہے یہ موہ پر رکھنے میں جیسے ہم زبان پر رکھیں گے تو یہ گلنا شروع ہو جاتی ہے آپ اس کا ٹیسٹ کریں اور یہ دیکھیں یہ بہترین کولٹی ہے اندر سے وائیڈنس ہے اس کے اندر اور یہ دانا ساف ہے مال بلکل یہانی اس سیزن کے نئے مال ہیں یہ یہ ناظرین میں آپ کو تیسٹ کر کے بتا رہا ہوں اندر سے بھی آپ چیک کریں یہ سکری کلاتی ہے یہ کامرامین کے موں میں پانی آرہا لیکن مجبوری ہے اچھا یہ کیا ریٹ ہے یہ سکری ہے سکری آپ کو پڑھیں گے ویسے ہم ریٹیل میں چلا تھے دو ہزار یہ آرسر میں اٹھارہ سوروبے کی کلو ہیں یہ تو سب سے اوپر کی چیز ہے جی بالکل احسن میں سوجین خجور ہیں تو جب کرنسی میں کنورٹ ہوتی ہے تھوڑا مہنگی پڑھ جاتی ہے یہ والی کونسی پڑھی ہے اور یہ اجوہ ہے اور اجوہ یہ اچھی قوالٹی میں ہے یہ لارڈ سائز میں یہ دیکھیں آپ اور بہترین قوالٹی سیزن کا اس سال کے نیک قروپ ہے یہ اوکے یہ دیکھیں اجوہ بھی آپ چیک کر رہے ہیں اور اجوہ کے بارے میں تو خیر اور عموماً یہ ہر ایک آدمی کو آئیڈیا ہے اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی یہ اجوہ ہے اور آت کی لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر شفاہ ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور کو حج عمرے کے لیے چاہیے تو ان کو بھی جاتی ہیں جی بالکل ہمارے پاس یہ ہول سیل کا کام ہے اور پورے پاکستان کے اندر ہم ڈیلیوری کرتے ہیں چاہے پاکستان کے کسی بھی سٹی میں اور لاہور کے اندر اور اسلامباد کسی بھی آئیے کے اندر آج عمرے کے لیے جو لوگ آئے ہیں اس پیشلی ان کے لیے بھی ہم یہاں سے ڈیلیور کرتے ہیں اچھا جی ان کے لیے ان کے لیے ہم موو کرتے ہیں اگر اس سائیڈ پہ ہم لوگ مو کرتے ہیں ناظرین چیک کریں کارٹن ہوگی کارٹن مال مل جائے گا آپ نے شاید اسپلی تھوڑا کیا گودام میں آپ کے مال ہی مال ہی مال بڑا پڑا ہے یہاں اسپلی کم کرتے ہیں سیمپل کے طور پر بڑا ہر جو دو تیر کا ٹیست کے لیے چوبیسسوربی کلو اچھا اس میں خراب ہوتی ، ٹیسٹھوسبرو پوری ایک سال کی کروپ ختم ہو جائے جب ایکسپائر ہونے کا اس وقت مال خراب ہوتا ہے یہ سب نئے سال کے مال ہیں اسی سال کے اچھا یہ کونسی ہے آپ نے دکھائیے پہنے یہ ایرانی خجور ہے اور ایرانی ہے خجور لیکن ڈرائی ہے یہ اور ڈرائی بھی ہے سوفٹ بھی اور دانہ بھی بڑا ساف مال ہے اچھا یہ پانچ سو بچاس روی کے لئے ہیں جنازم چیک کر سکتے ہیں بالکل ساتھ اترا مال ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ریٹ کراچی میں کتنے عام شہروں کے نسبت کام مل جاتے ہیں کافی زہستی ہوتا ہے باقی شہروں کے بنسبت بھی ریٹ یہاں مناسب ہوتے ہیں قوالٹی وائز بھی آپ کو اچھے مل جائیں گے سب سے پہلے مال بھی یہاں بھی آتا ہے بلکل یہاں کراچی مال آتا ہے بھر اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر مارٹی لے ہوگا ہوتے ہیں ابھی اور مجھے کیا دکھائیں گا اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ نے رمضان کے حوالے سے اس وقت کر رہے تھے تو رمضان کے حوالے سے خجوریں تھے اب اس کے بعد شربت وغیرہ جو بادام میں بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں جی بلکل ڈریفروٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت رمضان کے حوالے سے بادام یہ بادام ہے امریکین عمومن شربت وغیرہ میں یہ بادام یوز ہوتا ہے اور بہت اچھی کالوڈی ہوتی ہے یہ اس میں کڑوانی ہوتا ہے میٹھا دانا ہوتا ہے اچھا جی ان کو یہ ٹک کیوں لگتا ہے کٹ اس کی کیا وجہ ہے اصل میں اس کا جب چھلکا اتارا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے اس کے اوپر سکریچ پڑے جاتے ہیں سکریچ پڑے جاتے ہیں جی بلکل اکثر عموم کہتی اس کے اندر آئل نکالا ہوتا ہے وہ کیا چکر ہوتا ہے نہیں نہیں ایک کلو کے اندر چار سو گرم آئل ہے آئل نہیں نکلا ہوتا ہے اچھا چیک کروا سکتے ہیں اچھا اور کیا دکھائیں گے دیکھیں رمضان کے حوالے سے دیکھا جائے تو شربت یوز ہوتے ہیں شربت میں تو سب سے زیادہ رننگ جو ہوتی ہے روح افضا کی ہوتی ہے اچھا جی اگر سے تو ریٹیل پرائز یہاں پر تین سو روح افضا کی ہے ہم ہم ہلسل ریڈ میں چلاتے ہیں دو سو اثر بک ہے دو سو اثر بک ہے رمضان پیکچ جی بالکل پر بوتل بھی اسی طرح بیچ رہے رمضان کے حساب سے کیونکہ رمضان کی وجہ سے بینیفٹ دیتے ہیں اور کارٹن اگر ہم پیچھتے تو ہلسل میں جتنی کونٹیٹی چاہیے تو وہ بھی مل لائے گی اچھا جی اور اس کے علاوہ پھر پاکولا ہے پاکولا سیرو آئس کریم سوڈا ہوتا ہے اچھا یہ تین سو روح کی بہتر ریٹیل میں ہم دو سو اثر بے چلا رہے ہیں اسی طرح کارٹن کے حساب سے بھی چلاتے ہیں چلیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں زبردست اچھا جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیکھیں جام شریع ہیں یہ جمبو سائز میں ہے نا اس کے ریٹیل ویسے 880 روپے کے ہم 850 روپے چلا رہے ہیں مطلب یہ بھی سستہ 30 روپے ہے جی بالکل ہے اور بوتل پر اسے رمضان کی وجہ سے ہم نے جو بینیفٹ کسٹمرز کو دیا ہوں اوکی یہ ہے روح عوضہ کی جمبو سائز میں اسی طرح 30 سے 40 روپے پر بوتل پر ہم یہ کم ریٹ پر بیچ رہے ہیں چلیں زبردست اچھا جی آپ کو رمضان پیکج مل رہا ہے اچھا جی اس کے علاوہ یہ جو تخملنگا یوز ہوتا ہے شربت کے اندر جو بلکل یہ دیکھیں یہ تخملنگا ہے جیسے شربت کے اندر اندر عموماً یہاں پہ آسکین والے یوز کرتے ہیں یہ رمضان میں زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گرمی کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کے جگر کی گرمی وغیرہ کے لیے اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ اچھا جی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا ہوتا ہے جی یہ کیا ریٹ بتایا آپ نے یہ تخملنگا تین سو پچاس روپے پاؤ ہے تین سو پچاس روپے پاؤ ہے اور ایک پاؤ سے رمضان نکل جائے گا ایک پاؤ بھی کافی ہے کیونکہ یہ معمولی یوز ہوتا ہے یہ اور اسی طرح یہ گوند کتیرہ کہلاتا ہے اور یہ گرمی کے لیے بہت اچھی چیز جائی ہے یہ کیسا ہوتا تھا یہ دو سو پچاس روپے پاؤ ہے اچھا آپ مجھے شہین بھئی یہ بتائیں کہ اگر کوئی وزرٹ کرنا چاہ رہا تو ایڈریس کیا اس کا پروپا جی ایڈریس میں آپ کو بتایا دیتا ہوں ایڈریس ہمارا یہ دیکھیں کارٹ بھی ڈسپلے کر دیجئے اور دوسرا پارک کے سامنے جانگے پارک کے سامنے سے جیسے ایمپریس کا گیٹ پہ ہنٹر ہوں گے تو رائٹ اینڈ پہ یہ کراچی ڈائی فوڈ کے نام سے صدر کراچی ڈائی فوڈ بھی ہے کہ 0 3 2 1 2 3 2 5 0 5 9 اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی کسٹومر ہمارے ڈیلیور ہوتے ہیں یہاں سے باقی سیٹی میں ہمارے ہاں کسی قسم کے کوئی کمپلین انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گی انہاں مال کے اندر نہ ریٹ کے اندر آپ کو ملے گی اگر کسی قسم کے کوئی کمپلین ہو تو مال ہم ریٹن بھی لے لیتے لیکن اول دو ایسی کمپلین ہوگی نہیں اور باقی علاقوں کی نسبت باقی ڈرائی فروڈ اور باقی خجوروں کے بنسبت جہاں جو مارکیڈ میں مال بھی کر رہے ہیں وہاں سے یہاں ریٹ آپ کو کم ملے گی آپ کو چلیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ناظرین ابھی میں آپ کو کراچی کی کافی بڑی مارکیڈ ہے یہ ایمپریس مارکیڈ یہاں پچی سے چھبیس ناظر ایک بڑی مارکیڈ ہے یہاں پہ جہاں اب اتنے ہول سیلر بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ہول سیلر کو میں نے آپ کو وزٹ کرایا کہ رمضان کی کارڈنگ یہ کیا ریٹ دینے والے ہیں کیا ریٹ چل رہے ہیں آپ ان سے منگوا بھی سکتے ہیں میری کوشی ہوتی ہے کہ میں وہاں آ جاؤں جہاں پہ کوئی نہیں جاتا آپ کو سپیشل سپیسل چیزیں ڈھونڈ کے دکھاؤں ابھی یہ میں کھا رہا ہوں آپ ترسیں اللہ نگے بارنا